ادعا یہ جتنے آمالیں یہ بندہ کر لے اس شبیہ بھی کام نہیں ہوتا ایک قدم اور آگے وہ کیا کہ سب کچھ کر کے پھر اللہ سے فریاد کر پھر اللہ سے مانگے اللہ اکبر قبیدہ دیکھیں ایک مثال سمجھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا تو باپ اس کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے اور پاس بیٹھ کے بلاتا ہے بیٹے ادھر آؤ باپ کو پتہ ہے یہ بچہ اتنے قدم نہیں اٹھا سکتا مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ میری طرف متوجہ ہو کہ قدم اٹھاتا ہے یا نہیں بیٹے ادھر آؤ بیٹے ادھر آؤ جب باپ بلاتا ہے تو وہ بچہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھاتے ہوئے ڈولتا ہے اور جب گرنے لگتا ہے نا تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا بچے کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے بلکل ہماری مثال یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرے مجھ تک آؤ اس پرودگار کو پتہ ہے یہ بندے ہیں یہ کمزور ہیں ان کے پیچھے نفس لگایا ہے شیطان لگایا ہے ان کی ہمت نہیں ہے یہ پہنچ سکیں مگر وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میری طرف توجہ کر کے قدم اٹھاتا کون ہے جو ہمت کر لیتا ہے قدم اٹھاتا ہے کہیں ڈولنے بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ ڈولنے نہیں دیتے اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں سنیے قرآن عظیم الشام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ عَدٍ عَبَدَا تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہوتا وَلَا كِنَّ اللَّهِ يُزَكِّ مَيَّشَا اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دیتے ہیں تو ستھرا ہونا تمہارے بس میں نہیں ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے گا مولا ہمارے عمال پر معاملہ نہیں سمرتا آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اس کی رحمت نہ ہوتی مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ عَدِ نَوْدَا تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا فَلَاكِنَّ اللَّهِ يُزَكِّ مَيَّشَا اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا کر دیتے ہیں اے مولا میں اس وقت نامن پھیلائے بیٹھا ہوں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں اللہ رحمت کی نظر کر دیتیے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیتیے میری بگڑی بنا دیتیے میری کشتی پار لگا دیتیے میں نے جھولی پھیلا دی ہے اللہ دنیا کے فقیوں کو دیکھا بڑے درمازے کے سامنے جاتے ہیں اونچی صدا لگاتے ہیں مولا یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ میں اس دروازے کے سامنے ہوں اے اللہ دنیا کا فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے توقع ہوتی ہے جو درے دروازے سے مل جائے گا مگر جو تیرے دروازے سے خالی اٹھا مولا اس کے لئے کوئی دوسرا دروازہ دے آپ ہی مہربانی فرما دیجئے اور اللہ آپ ہی میری بگڑی بنا دی اللہ سے آجزی کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگئے پھر دیکھئے اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے اے اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں یہاں سے لوٹ کے کہیں نہیں جا سکتا میرے لئے کوئی دوسرا دروازہ نہیں تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں اے اللہ بہت پریشان کر دیا حالات نے دردر کے دھکے کھا لیے اب تیرے دروازے پہ آ پہنچا تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں اللہ میں غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا دنیا کہتی ہے عامل کے پاس چلے جاؤ فلان جگہ چلے جاؤ لاک کہیں نہیں جاؤں گا مسجد میں ہوں تیرے دروازے پہ ہوں اب میں کسی اور طرف نہیں جاتا تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں مہتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اے اللہ مہتاج تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے مگر مجھے شرم آتی ہے بندہ تیرا ہوں ہاتھ غیر کے سامنے پھیلاؤں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دھوگے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے نمضان کا مہینہ ہے مقبول راتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں آج اس اجتماع کی آخری رات ہے ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں مولا جب اتنے عرب و اقسان ایک رات میں بخشے جاتے ہیں ہم پر بھی رحمت کی نظر ہو جائے اور آج اللہ رب العزت آپ ہمیں بھی بخش دی دیئے ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی میرے مولا آپ نے ہمیں ناز و نعمت سے پالا ہے آپ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیجئے گا رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے یہ دل آج مردہ ہے ہم ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تیری نگاہ ناز پڑے گی دل زندہ ہو جائیں گے آج کی اس بابر کترات میں اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے ہماری یہ نوائیں قبول کر لیجئے مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہمیں بن مانگ عطا فرما دیجئے دن مانگے عطا فرما دیجئے ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے میرے مولا رحمت کے خات ہمیں اس جگہ سے زندہ دلوں کو لے کر واپس جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجئے اور آنے والے وقت کو اللہ گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما دیجئے ربے قریب ہم آپ کی خدمت میں یہ یہ عرض کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں کہ اس مجلس میں ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے ہم نے دنیا دار دنیا میں دیکھا گھر آئے مہمان کی دنیا دار بھی لحاظ کر لیتے ہیں اللہ یہ تیرے گھر میں آئے ہوئے مہمان ہے دور سے چل کے آئے ہیں وقت کو فارغ کر کے آئے ہیں تجھے بنانے کے لیے آئے ہیں میرے مولا مہمان کو خالق کوئی نہیں بھیجتا آپ نے حکم دیا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو عزت افضائی کرو میرے مولا یہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں آپ بھی مہربانی فرما دیجئے ان کے دل کی نیک مراد پوری فرما دیجئے جو چاہتے ہیں اللہ عطا فرما دیجئے رب کریم ہم نے دنیا میں دیکھا ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناوں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں اللہ یہ آپ کے بندے ہیں ان کے دل کی جو تمناے ہیں شرحی اعتبار سے اللہ آپ بھی ان کو پورا کر کے خوش ہو جائیے اور اپنے بندوں کو بھی خوش فرما دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین